السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو عزماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن کا مرد اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بکشے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب عزمائج ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگوں استغفار کرو میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں مگر کسرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑا ثواب والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صدقہ ساحل کے حد سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلہ کچیلہ اور پریشان حال ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قتم بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلا کر نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھوٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تین چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو نمبر ایک خوشبو نمبر دو تکیہ نمبر تین دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بقدیاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے دعا ہے کہ جب آپ پرسکونین سے بیدار ہوں پلکوں کے کھلنے کے ساتھ سا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آسانیاں خوشیاں اور تمام محبتیں خودہ وندہ ایسے ہی عطا کرے کہ جیسے وہ اس دنیا کو ہر صبح اجالہ بخشتا ہے آمین